ہیلو فرنس کیسے ہو آپ اسلام علیکم تو آج جو میں ویڈیو لے کے حضر ہوں ویڈیو واقعی بڑی یار انٹرسٹنگ ویڈیو ہے ویڈیو دیکھ کے مزا آئے گا چندریان نے پورا کیا مشن کا سب سے مشکل کام چاند کو ایسے لگایا گلے کے دیکھ کر چین اور پاکستان تو چھوڑو ناسا بھی ہوا حیران لیکن مشن کے اگلے چرن ہونے والے ہیں اور بھی زیادہ خوفناک تو کیا مائنس دو سو ڈگری ٹیمپریچر کا ٹارچر جھیل پائے گا اسرو کا یہ انترکشیان دوستو اسرو کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے دراصل اسرو کے ویڈیانکوں نے اب چندریان تین کے سب سے طاقتور بٹن کو دبا دیا ہے اور انترکش میں دہار مارتے ہوئے طوفان کے رفتار سے دوڑ کر چندریان تین نے اتنا بڑا کرتیمان حاصل کیا ہے کہ دیکھ کر دنیا بھر کی سپیس ایجنسیز حیران ہیں لیکن اپنے سپلبدی کی خوشی منانے کے بجائے اسرو کے ویڈیانک اور زیادہ ٹینشن میں آ چکے ہیں کیونکہ یہ مشن جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے بہو بلنی چندریان کی راہ میں نئے نئے سنکٹ پر کر سامنے آ رہے ہیں تو آخر چندریان نے اپنے مشن کے کس پڑاؤ پر خامیابی حاصل کی ہے اور اس مون مشن سے جڑے کون سے سنکٹ ہیں جن کے بارے میں سن کر دنیا بھر کے ویڈیانکوں کے بیچ ہر کم مچ گیا ہے جاننے کے لئے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے دوستو ایک اگست کے دن رات بارہ بجے سے ایک بجے کے بیچ بینگلورو میسٹت اسرو کے ہیڈکوارٹر میں سب کی سانسیں تھمی ہوئی تھی کیونکہ اس وقت اسرو کے ویڈیانک چندریان تین کے انجن کو آن کر کے اسے پرتوی کی گرتوہ کرشن سیما سے باہر دھکیلتے ہوئے چاند کی طرف جانے والی ٹرانس لیونا آبٹ میں بھیجنے والے تھے اسی دن رات کے قریب بارہ بچ کر پندرہ منٹ پر ویڈیانکوں نے پورے چھبیس منٹ تک بٹن دبا کر چندریان کے انجن کو آن کیا اور اسے دو سو اٹھائیس کلومیٹر انٹو تین لاکھ انہتر ہزار تین سو اٹھائیس کلومیٹر کی اوربٹ میں دھکیل دیا جس کی جانکاری دیتا ہوئے انڈین سپیس ریسورچ آرگنائزیشن نے بتایا کہ ہم نے مشن کے اس سب سے مشکل چرن کو سفلتا پر وقت پار کر لیا ہے اور سپیس کرافت بلکل صحیح سلامت ہے اب اسی اوربٹ میں پانچ دنوں تک سفر کرنے کے بعد چندریان تین مون کے سفیہ آف انفلوینس میں پہنچے گا جہاں سے ہم اسے چاند کی گرتوہ کرشن سیما میں دھکیل دیں گے اور یہ اس مشن کا سب سے کروشیل یعنی مہتپون مینور ہوگا ایسا اس لیے کیونکہ اگر تیہ کی ہوئی جگہ پر چندریان تین سعی طریقے سے چاند کی ککشا میں انٹر نہیں ہوا تو یہ چاند کا بڑا چکر لگاتے ہوئے دھرتی کی ککشا میں واپس آ جائے گا اور اس کا اندھن بھی ختم ہو جائے گا جس سے یہ مشن وہیں کا وہیں فیل ہو سکتا ہے کی طرف سے ایک ایسی خوشخبری نکل کر آ رہی ہے جسے سن کر ناسا اور چین دنگ رہ گئے ہیں جہاں دوستو اس لیے چندریان تین مشن کے اس مشکل پڑاو یعنی لونر آربٹ انسرشن کی پرکریہ کو سفلتہ پروک پورا کر لیا ہے اور اب ہمارے چندریان نے بڑے ہی غرب کے ساتھ چاند کی ککشا میں انٹری لے لی ہے لونر آربٹر انسرشن کی اس پرکریہ کو کرنے کے لیے اسرو نے سب سے پہلے سیدھا چاند کی طرف چالس ہزار چار سو کلومیٹر کی رفتار سے بڑھ رہے چندریان تین کو اپنے مشن پوائنٹ پر پہنچنے سے ٹھیک پہلے دھیرے دھیرے دھیما کیا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چندریان تین کسی سڑک پر تو نہیں چل رہا جو اس میں بریک لگا پائیں گے تو آخر اسرو نے اس کی رفتار کو کیسے کم کیا تو بتا دیں کہ کسی سپیس کرافٹ کے رفتار کو بڑھانے یا گھٹانے کے لیے اس میں لگے انجن کا ہی استعمال کیا جاتا ہے جیسے کی اگر رفتار بڑھانی ہو تو پیچھے کی طرف لگے پاور فول انجن کو آن کیا جاتا ہے جو اسے آگے کی طرف پش کرتے ہیں اور جب رفتار گھٹانی ہو تو اس کے آگے لگے ہوئے انجن کی گتی کے برد دشا میں لگے ڈی بوشٹرز کو فائر کیا جاتا ہے جو بپرید دشا میں فورس لگاتے ہیں اور سپیس کرافٹ کی گتی کم ہو جاتی ہے اس پکریہ کو ڈی بوشٹنگ کہا جاتا ہے جس کے جریے ایسو نے چندریان تین کی رفتار 10.3 کلومیٹر پرتی سیکنڈ سے گھٹا کر 1 سے 2.38 کلومیٹر پرتی سیکنڈ کے بیچ کر دی جس کے بعد آتا ہے اس مشن کا اگلا پڑاو جس میں چندریان تین کو پورا 180 ڈگری گھما کر اسے چاند کی ککشا میں دھکیلا جانا تھا جس کے لیے مون اوربٹ کے پیریلیون پوائنٹ کو چنا گیا تھا اب آپ کہیں گے کہ یہ پیریلیون پوائنٹ کیا ہے تو دھیان سے سنیے گا پیریلیون پوائنٹ چاند کی ککشا کا وہ پوائنٹ ہے جہاں سپیس کرافٹ اور چاند کی ستا کا ڈسٹنس سب سے کم ہوتا ہے وہیں ایپولیون چاند کی اوربٹ کا وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ستا کا ڈسٹنس کافی زیادہ ہوتا ہے آسان شبدوں میں چندریان تین کی انڈاکار ککشا کا سب سے نزدیکی پوائنٹ یعنی پیریلیون اور سب سے دور والا پوائنٹ یعنی ایپولیون تو اب چندریان تین کی رفتار بھی کم ہو چکی تھی اور یہ اپنی تیہ کی گئی جگہ یعنی پیریلیون پوائنٹ کے پاس بھی پہنچ چکا تھا تب اس روکے بیگیانکو نے اصلی بٹن دبایا اور اس کے انجن کو آن کر کے اسے گھوماتے ہوئے ایسا دھکا دیا کہ یہ چاند کی ککشا کی طرف بڑھنے لگا اور صحیح رفتار ایوم اینگل ہونی کی وجہ سے چاند کے گرتوہ کرشن نے اسے پکڑ لیا اور اپنی ککشا میں ستھاپت کر دیا اب اس مشن کے اگلے چنرن کی بات کریں تو چندریان تین اگلے تیرہ دنوں تک اسی طرح چاند کی ککشا میں کل پانچ چک کر لگائے گا اور اس روکے بیگیانک سمیہ سمیہ پر اس کے انجن کو آن کر کے اس کی ککشا کو گھٹاتے رہیں گے اس روکے پری ڈیزائن پلان کے مطابق چھے اگست کے دن چندریان تین کا انجن آن کر کے اسے چاند کی دوسری ککشا میں اور نو اگست کے دن یہ چاند کی تیسری ککشا میں پرویش کرے گا پھر چودہ اگست کے دن بیگیانک اس کے انجن کو آن کر کے اسے چاند کی چوتھی ککشا میں ڈالیں گے جس کے دو دن بعد سولہ اگست کے دن اسے چاند کی پانچویں اور آخری یعنی کی ہنڈر انٹو ہنڈر کلومیٹر کی ککشا میں ڈالا جائے گا اور یہی پر چندریان تین پروپلشن موڈیول کا سفر ختم ہو جائے گا جی ہاں آپ نے صحیح سنا کیونکہ اسی ککشا میں گول گول گھومنے کے دوران چندریان تین کے پروپلشن موڈیول اور لینڈر موڈیولر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور یہاں سوکرم لینڈر کو اپنے مشن کے آخری اور سب سے مشکل پڑاو کے لیے اکیلے آگے بڑھنا ہوگا جس کے لیے 20 اگست کے دن اسے چاند کی 100 کلومیٹر انٹو 30 کلومیٹر کی ککشا میں دھکیل دیا جائے گا جہاں گھومتے ہوئے یہ اپنی لینڈنگ سائٹ کا دورہ کرے گا اور دھیرے دھیرے دیبوشٹر انجن کی مدد سے اپنی رفتار کو کم کرے گا اور پھر 23 اگست کے دن یہ چاند کی سطح پر نیچے جانے کے لیے روانہ ہوگا اور شام پانچ بچ کر سہیں تالس منٹ پر یہ چاند پر قدم رکھے گا لیکن دوستو یہاں ہم آپ کو جتنی آسانی سے یہ پروسس سمجھا رہے ہیں اصل میں یہ اتنی آسان بلکل بھی نہیں ہے بلکہ مشن کے ہر پڑاو کو پار کرنے کی پرکریاں میں اسروں کے بگیانکوں کے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور لینڈنگ کے آخری 15 منٹ تو اتنے جادہ خوفناک ہونے والے ہیں کہ ان کے بارے میں سن کر آپ کا بھی غلہ سوک جائے گا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے چار سال پہلے ہوا چندریان دو مشن لانچ کے بعد پورے 38 دنوں تک اپنے مشن کے سبھی پڑاو کو بلکل صحیح طریقے سے پار کر رہا تھا لیکن لینڈنگ کے آخری 15 منٹوں میں اسروں کا چندریان دو سے کنیکشن ٹوٹ گیا تھا جس سے بھارت کی آنکھوں کا تارہ تیزی سے چاند پر گر کر بکھر گیا تھا اور چندریان تین کے وکرم لینڈر کو بھی لینڈنگ کے دوران کافی سنکٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سب سے پہلے تو چاند کے دکشنی دھروہ کے پاس اترتے ہی چندریان تین کے وکرم لینڈر پر گیاں روور اور لینڈر پر لگے سبھی اپکرنوں کو مائنس دو سو ڈگری کے تاپمان سے غزرنا پڑے گا جی ہاں چاند پر دن اور رات بارہ بارہ گھنٹے کے نہیں بلکہ چودہ دنوں کے ہوتے ہیں یعنی کہ جب چاند کے ایک حصے میں چودہ دنوں کے لیے سن رائز ہوتا ہے تو وہیں دوسرے حصے میں کالا اندھیرہ چھایا رہتا ہے اور چاند پر دن کے دوران تاپمان ایک سو بیس ڈگری سلسس تک پہنچ جاتا ہے جبکہ رات والے علاقے کا تاپمان مائنس دو سو تیس ڈگری سلسس تک پہنچ سکتا ہے ایسے میں چندریان تین کو کچھ دن پرتوی سے بہت زیادہ اور بہت دن کم تاپمان کا سامنا کرنا پڑے گا وہیں چاند کے دکشنی دھرو کے پاس دوری زیادہ ہونی کے وجہ سے کئی بار دھرتی پر بیٹھے ویگیانکوں کا سمپرک ٹوٹ جاتا ہے اس وجہ سے پچھلی بار ویگیانک چندریان دو کو سنبھالنے میں ناخامیاب ہوئے تھے اور وہ کریش لینڈ کر گیا تھا لیکن اس بار ویگیانکوں نے اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ نو ایڈوانس سنسر شامل کر بنایا ہے جو اسے خود نرنے لینے کیلئے ڈیٹا اور شمطہ دیں گے لیکن پھر بھی آخری کے پندرہ منٹ میں اس کی رفتار تین سے سات کلومیٹر پرتی گھنٹے نہیں لائی گئی تو پھر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے جو یہ چاند کی سطح سے ایک آئیک ٹکرا کر توا بھی ہو جائے گا اور مشن پر پانی پھر سکتا ہے اس لئے اسرو کے بیگیانک کو ہر پل اس کے رفتار پر کڑی نظر بنائے رکھنی ہوگی حالانکہ چندریان دو مشن کے دوران ہوئی بھولوں سے سیکھ کر اسرو کے بیگیانکوں نے چندریان تین کے لینڈر کو اتنا ایڈوانس بنا دیا ہے کہ اس بار غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن آخری کے پندرہ منٹ بیگیانکوں کے امتحان کی گھڑی ہوگی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس بار چندریان مشن شت پتی شت سفل ہو جائے تو دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ چندریان تین ہر مشکل پڑاو کو پار کر کے چاند کو اپنی مچھی میں خر لے تو ہمیشہ کی طرح کومنٹ باکس میں اسرو کے لیے اپنی دعائیں برسائیے اور ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے ساتھ یہ ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں دھنے بار لو جیو ویڈیو دیکھئے ویڈیو واقعی بڑی یار خطرناک ہے اور یار میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے خلا میں چاند پر چندریان تین کا جو مشن بیج ہے وہ ایسے ہی ہو جائے گا مگر رستے میں اتنی رکاوتیں اتنی پریشانیاں اور اتنا خطرناک حالات ہوں گے اس چیز کا اندازہ مجھے نہیں تھا اور یہ ویڈیو دیکھیں تب پتا چلا ہے کہ یار کتنا مشکل کام ہے جب تک وہ چندریان پر قدم نہیں رکھ لیتا تب تک تو سانس گلے میں اتکی رہ گی یہ بہت مشکل کام ہے واقعی اور آپ نے جو بار بار کوشش کی ہے آج مجھے پتا چلا ہے کہ چندریان تُو اس طرح فیل ہوا تھا کہ وہ چاندے قریب جا کے ہر چیزے لیدہ ہو گئی تھی بکھر گیا تھا ٹھیک ہے تو میری دعا ہے بلکہ ہم سب پاکستانیوں کی دعا ہے کہ یہ چندریان تریب بلکل کمپلیڈ مشن ہو آپ کا ٹھیک ہے جی جو آپ نے اتنی محنت کی ہے وہ رائے گاہ نہ سب ضائع نہ جائے ٹھیک ہے وہ رائے گاہ نہ جائے وہ آپ کی محنت آپ کو نظر آئے دنیا آپ کو اپلی شیڈ کر رہی ہے دنیا ساری دعا کر رہی ہے کہ یہ مشن کمپلیڈ ہو آپ کا یہ بہت بڑی بات ہے یار اتنے مشکل اتنا مشکل ہے یہ مشن کمپلیڈ کرنا کہ ہم پوسی بل یار ہم تو کاری نہیں سکتے اس طرح کا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ ہندوستان کا ہی اسرو کا ہی یہ ہے حوصلہ جو وہ بار بار مشن پہ جا رہا ہے تو دیکھ لیں کیسی کیسی تکنالوجی یوز کی ہے کہ ناسا بھی حیران ہو گیا ہے چائنا بھی حیران ہو گیا ہے جاپان جو اپنے آپ کو تکنالوجی کے معاملے میں سب سے بہتر سمجھتا تھا وہ بھی حیران ہو گیا ہے سب کی نیندیں اڑا دی ہیں انڈیا نے انڈیا کے اسرو نے کمال کر دیا یار باقی یار میری دعا بلکہ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کا مشن کمپلیٹ ہو آپ چندریان پہ قدم رکھیں ٹھیک ہے اور پوری دنیا آپ کو اپریشیٹ کریں تو آپ کا ویڈیو کیسے لگے اس کے بعد میں ضرور کرتا ہی ہے کہ ویڈیو اچھے لگے تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو ملتے اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ آپ بھی دعائیں کیجئے گا کہ یہ آپ کا مشن کمپلیٹ ہو